السلام علیکم نحمدون صلی علی رسول کریم عزیزان محترم آج جس عنوان کو ملے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَالْقَجْرِ وَلَيَعْلِنْ عَشْرِ اس میں اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات سے خسم کھا کے فرما رہا ہے کہ جو دس راتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب خضر کے برابر اللہ تعالیٰ اس کا عیرہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو رات ہم تلاش کرنے میں رہتی ہیں مگر یہ تو اللہ کے طرف سے ہی ہم کو تحفہ ملا ہے کئی سی خوبصورت راتیں ہم کو ملی ہے کہ جس سے ہر رات ہم اپنے اللہ کے سامنے رجوع ہو کر اپنے گناہوں پر توبہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گزاری اشارت کو پیش کر سکتے ہیں عزیزان محترم یہ دس دن کے بہت سے حضائل ہے بہت سے اہمیت ہے اس لئے ہم کو کہا گیا کہ اس راتوں کو خوب جاگہ کرو اللہ کو منایا کرو اسی طریقے سے ہم کو یہ بھی حکم ہے یہ دنوں میں کہ جو بھی خربانی دے رہے ہیں وہ اپنے ناخون یا داری وغیرہ نہ بنائے اور احتیاط کریں ان چیزوں سے تاکہ آپ کی خربانی اللہ کے پاس قبول ہو اور خربانی کا جہاں تک مسئلہ ہے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے ہر سائر استطاعات پر خربانی ضروری ہے ہاں اگر یہاں جانور نہ ملے اور خربانی کا آپ کو کوئی موقع نظر نہ آئے ایسی صورت میں آپ یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ خربانی جہاں ہو رہی ہے وہاں اپنی رکھم بھیجے اور ان کو تاقید کرے کہ ہماری خربانی ہونے کے بعد ہمیں اطلاع دے تاکہ ہم اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکے جیسے ناخون کاٹ سکے جیسے بال بنا سکے اور میں وہ حضرات سے بھی خاص طور پر رجوع ہو رہا ہوں جو اپنے داڑی مناتے ہیں روز جا کر حجام خانے میں یا اپنے گھروں میں داڑی کو صاف کرتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے تو یہ دس دن آپ داڑی جب چھوڑ رہے ہیں تو آپ یہ ارادہ کر لے کہ میں داڑی کبھی نہیں کٹاؤں گا یاد رکھئے اب موت و حیات کا کوئی بھروسہ نہیں رہا دیکھ رہے ہیں ہم روز کے دوا خانوں سے کیا حال ہے روز ہر محلے سے کسی نہ کسی کا جنازہ اٹھے نظر آ رہا ہے تو ایسی صورت میں ہم اگر اللہ کے پاس جائیں گے تو ہم اگر وہی لباس میں جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول شاید ہماری خبر میں آ جائے اور بولے کہ کفن سے مو کھولو اس کا کفن سے مو میرا کھولیں گے تو اللہ کے رسول فرمائے خبر سے مو میرا جب کھول کر دیکھا تو یوں بولے ہمارے چاہنے والوں کی صورت ایسی ہوتی ہے میرے عزیزوں دوستو اب توبہ استغفار کے دن ہے اللہ کو منانے کے دن ہے اللہ کو راضی کرنے کے دن ہے اور یاد رکھئے خربانی اس وقت سے ضروری ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خربانی نہ دے وہ عدقہ کو نہ آئے تو اس کی وعید کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس لئے میں تمام سے یہ گزارش کروں گا جہاں ہم خربانی دینے کا اپنے ارادہ کر لے وہیں ابھی سے جانوروں کو تلاش کرے اور جانور لاکہ رکھ لے اور خربانی کے دن اس کو خربان کرے اور یہ بھی میری گزارش ہے کہ خربانی کرے تو روز پڑوس کو تکلیف نہ ہو اور اس کو صحیح طریقے سے اس کے جو بھی چیزیں آپ کے بھیٹنے کے خابل ہوتی ہیں اسے ایک دھیلی ملے اور اس کو پورے طریقے سے پیک کرے اور لے جا کر کچری کی کنڈے میں دالے تاکہ آپ کی مہلے کی وبا خراب نہ ہو مہلے کے حالات کوئی ایسے نہ پیدا ہو کہ لوگ آپ پر انگلی اٹھا سکے اس میں حتیات بڑھ دیجئے مگر یہ بات ذہن نشیہ نکھ لیجئے کہ خربانی آپ نے اس کو دینا ہے اور یقیناً جب تک آپ خربانی نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کی رضا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ حاصل نہیں کرسکیں گے یاد رکھیں اللہ کے پاس نہ بوجھ پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے بس پہنچتا ہے تو آپ کا وہ عمل جو اللہ کے لئے آپ نے کیا ہے اور اللہ کے لئے جو عمل کیے ہیں وہ آپ اللہ کے پاس اس کا عرض کو عطا فرمائے گا بعض علماء نے لکھا ہے فرمایا گیا ہے بچے گے کہ بالوں کے جتنے بکھرے کے بال ہوتے ہیں اس کے برابر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اتنے بڑے عجر سے ہم محروب کیوں رہیں اس لئے میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ خربانی ضرور دے مگر یہ بھی احتیاط پرے کہ جتنا ہو سکے کسی بہلے والے کو آپ سے تکلیف نہ ہو اور آج کے دور میں خوصاً احتیاط کا زمانہ ہے گوش تقسیم کرنے کے لئے تھیلیاں لے کے نہ نکلیے بلکہ اڑوس پڑوس میں آپ کی جو غربہ ہے انہی کے اندر وہ تقسیم کر دیجئے یہ ضروری نہیں ہے کہ گوش خرابت داروں میں پہنچائے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس وقت کے مارا مارے کے حالت میں ہر جگہ ہم لے کے گوش کو پھرے بلکہ جیتنا ہو سکے اپنے پڑوسیوں میں اپنے غربہ میں اور مساکین میں اس پر دیا کیجئے دیجئے اللہ اس کا ہمیں عجر عطا فرمائے گا ایسے موقع پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارکو تعالی نہ صرف ہم کو بکری کی خربانی کے اللہ تبارکو تعالی ہم کو بوخہ عطا فرمائے بلکہ ہر وہ چیز جو اپنی پسندیدہ ہے اللہ کے رحمنے خربان کر دے اور خائشات کی خربان کر دے اور اپنے تمام معاملات جو ہم غیر یعنی عیسے عمل کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ بھی خربان کر دے اللہ کی خربانی کو پیش کر دے اور اللہ کی رضا حاصل کر دے تمام ناظرین کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ کچھ مجھے بولنے کا موقع عطا فرمایا السلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ